پشاور میں ایک سکھ کا قتل ہو گیا وجہ معلوم نہ ہو سکی پولیس کے مطابق پشاور میں چار سدہ روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے مشہور حکیم سردار ستنام سنگھ کو ان کی دکان میں قتل کر دیا گیا خبر کی تفصیل جاننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے پولیس کے مطابق پشاور میں چارسدہ روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے مشہور حقیم سردار ستنام سنگھ کو ان کی دکان میں قتل کیا گیا ہے پشاور پولیس کے سربرہ اباس احسن نے اس حوالے سے واضح کیا کہ سردار ستنام سنگھ کو اپنی دکان میں گولیاں مار کر قتل کیا گیا اور جائے وقوعہ سے گولیوں کے چار خول بھی برامد ہوئے اباس احسن نے بتایا کہ یہ واقعہ جو عمرات کی دوپہر پیش آیا تاہم تحال اس قتل کے محرکات معلوم نہیں ہو سکیں اور پولیس قانونی کاروائی کر رہی ہے تمام طرح شہد کی ڈیجیٹل فرانسک اور لاش پور سمارٹم کے لیے بھیجی گئی اور تمام طرح کاروائی کے بعد قتل کی وجوہات کا پتہ لگایا جا سکے گا سردار ستنام سنگھ چارسدہ روڈ پر وہاں دھرمندر دواخانہ کے نام سے دکان چلاتے رہے ہیں اور پشاور کے سکھ برادری میں بہت زیادہ جانے پہچانے جاتے ہیں پشاور میں تقریبا پندرہ ہزار سکھ آبادی موجود ہے جو زیادہ تر پشاور کے محلہ جگن شاہ میں رہتے ہیں ان میں سے کچھ قبائلی زلہ خیبر سے ہجرت کر کے پشاور میں آباد ہوئے پشاور کے سکھ برادری کے زیادہ تر لوگ کاروبار سے وابستہ ہیں جبکہ پشاور کے مختلف علاقوں میں سکھ برادری کے افراد دواخانے چلا رہے ہیں اس سے پہلے بھی پشاور میں سکھ برادری کے افراد کو ایسے حملوں کا نشانہ بنایا گیا جب تحریک طالبان پاکستان اروج پر تھی اب افغانستان میں طالبان آ گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی وجہ سے پاکستان میں تحریک طالبان کو اروج ملے گا اور پاکستان میں تحریک طالبان مزید حملے کر سکتی ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پشاور میں ایک معصوم بچوں کو سکول پر آرمی پبلک سکول پر حملہ کیا تھا چوک میں دوہزار اٹھارہ میں سکھ برادری کے معروف شخصیت تیرنجید سنگھ کو نامعلوم افراد نے قتل کیا تھا دوہزار بیس میں ایک نیوز چینل سے وابستائن کر رویندر سنگھ کے بھائی اس حوالے سے پشاور میں قتل کیے گئے اس طرح دوہزار سولہ میں پاکستان تحریک انصاف کے رکم قومی اسیملی سونن سنگھ کو قتل کیا گیا تھا لیکن پولیس تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا آنے والے دنوں میں اس خبر کے مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ہمیں سبسکرائب کیجئے